جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وعلى آلی واصحابی اجمعین اما بعد الحمدللہ ایک شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ حدیث کی ایک مختصر کتاب ہے بلوغ المرام اس کو اگر ہم شروع کر دیں تو تو آپ سب کی جی نے مجھے بھی جلا دیا اور پھر یہی سوچا کہ انشاءاللہ میں اس کو جتنا بھی جلدی ہو سکے شروع کر دوں تو آج کی پھر ڈیٹ فکس کی اور ٹائم بھی فکس کیا تو الحمدللہ بسم اللہ کر رہے ہیں اور بعد میں جس جس بھائی کو یا بہن کو آپ اطلاع دے سکتے ہوں کہ اس طرح یہ ڈیلی کلاس ہوگی تو کتاب کھول لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پڑھا کریں گے اور ایک گھنٹے میں اپنی کلاس کو ختم بھی کر دیں گے کیونکہ عشاء کی نماز بھی آپ سب نے پڑھنا ہوگی تو یہ کتاب ہے اصل میں فقہ الحدیث کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہی مسائل سے یعنی کیے یا مسلمانوں کو صحابہ کرام کو ان سے آگاہ کیا یہ ان تمام مسائل کو اپنے اندر جمع کر دی ہے کتاب ہے مختصر سی جو ابتدائی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں حدیث کے ان کے لیے یہ سجسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اگر حدیث کی بڑی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کم از کم یہ کتاب پڑھ لیں کیونکہ اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے جہاں مختصر مواد جو ہے ہر مسئلے کا یا جو بھی مسئلے سے مذکور ہیں اس کا پیش کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مختصر مواد میں صحیح ضعیف احادیث کی بھی نشاندہ ہی کر دی ہے اسی مسئلے سے متعلق اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں بے شمار کتابوں کے حوالاجات دیے گئے ہیں جو حدیث کی کتابیں ہیں تو ان حوالاجات کی روز سے ایک طالب علم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث کی کیا کیا کتابیں ہیں کون کون ان کے مصنفین ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں کس قسم کے میٹیریل کو اکٹھا کیا ہوا ہے چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک کتاب میں صحیح عدیثیں جمع ہوں بلکہ کسی اور کتاب میں بھی ایک صحیح سنت کے ساتھ اور صحیح مطن کے ساتھ وہ مواد ہمیں مل سکتا ہے اگر بڑی اہم کتابوں میں وہ مواد نہیں ملتا تو تو یہ فائدے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے اس کتاب کے جو وہ مصنف ہیں بہت ہی معروف شخصیت ہیں ان کا نام احمد تھا ان کے والد محترم علی کے نام سے معروف تھے اللہ تعالی نے علی کو بیٹا دیا اور اللہ نے جو ہی باپ بنایا تو ان کے دل میں ایک بہت بڑی تڑپ تھی کہ میں اپنے اس بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں اور وقت کا ایک بہت بڑا امام بنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے بلکہ ان کی زبردست خواہش یہی تھی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایک بہت بڑا عالم بنے اور اس کا ذکر انہوں نے بعض اپنے تاجر دوستوں سے بھی کیا تو انہوں نے کہا تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ لوگ تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بڑا تاجر بنائیں گے بہت بڑا سمجھدار انسان بنائیں گے یہ کرے گا وہ کرے گا مگر آپ نے یہ اپنے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا کیوں انہوں نے کہاں بس میرا دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ اسے دین کا کام لے تو خیر چار سال کے ابھی نہیں ہوئے تھے امام ابن حجر اسقلانی یہی بیٹا بچہ کہ والد فوت ہو گئے اور والد کی فوتگی سے پہلے ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی تھی تو والد کے جو دوست تھے انہوں نے پھر ان کو وسیعت کے مطابق ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کی تعلیم اور تربیت اور اچھی صحت کا خیال کرتے ہوئے بھرپور تعاون کیا اور یہ بھی کہا کہ بیٹا آپ کے والد بہت دولت چھوڑ گئے ہیں گو وہ آپ کو اپنی زندگی میں کافی ہوگا لیکن آپ پرواہ نہ کریں اللہ نے میرے کاروبار میں ایسی برکت ڈالی ہوئی ہے کہ میں انشاءاللہ جو بھی تعاون ہو سکا میں خود اس کو برداشت کروں گا تو الحمدللہ نو سال کے عمر میں امام ابن حجر اسقلانی نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا بارہ سال کے عمر تھی انہی بزرگوں کے ساتھ اپنے جو سرپرست تھے ان کے ساتھ یہ مکہ گئے حج کرنے وہاں ان کی قرآت کو لوگوں نے اتنا پھسند کیا کہ بارہ سال کے عمر میں ان کو یہ عزاز نصیب ہوا کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں انہوں نے ترابی پڑھائی ان کی زہانت وقت کے جو علماء تھے وہیں پر انہوں نے اسی وقت جج کر لی تھی کہ یہ متون کو یعنی ایسی کتابیں جو اصل متن رکھتی ہیں چاہے وہ فقہ کی ہوں اصول کی ہوں احادیث کی ہوں ان کو ازبر کیا ہوا ہے تو یہ ابھی چھوٹی سی عمر میں ان کا یہ حال ہے تو معلوم نہیں بڑے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ یہ نوجوان کیا کچھ کرے گا تو بہرحال اسی دوران یہ تاجر فوت بھی ہو گئے تین سال مکہ میں رہے اور پھر تین سال کے بعد یہ نکلے وہاں سے پھر مصر کے علماء شام کے علماء حجاز کے علماء ان سے جا کے جتنا کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا اور الحمدللہ اسادزہ کی موجودگی میں ان کا احترام یہی ہوتا تھا کہ یہ نوجوان ہم میں بہت سے علوم کو یاد کر چکا ہے تو اللہ تعالی نے اتنی عزت دین کو کہ پھر اس کے بعد جو گورنر تھا پھر خلیفہ جو ممالیک تھے اس دوران یعنی خاندان غلامہ تھا جو حکومت کر رہا تھا مصر پر ان تک امام ابن حجر کی کے علم کی اور فضیلت کی بات پہنچی تو انہوں نے بھی ان کو بڑا مقام دینا چاہا تو الحمدللہ مقام ملتے ملتے یہ وقت کے چیف جسٹس بھی بنے اور پھر اپنی زندگی میں تصنیف کا سلسلہ تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا تو یہ ہیں ابن حجر احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اسقلان ان کے پردادہ محترم اسقلان میں پیدا ہوئے تھے تو جس کی وجہ سے ان کی نسبت یا اپنی نسبت اسقلانی کرتے ہیں یہ سات سو تہتر حجری میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو باون حجری میں ان کا انتقال ہوا ہے بہت سی کتابیں لکھی بہت کچھ لکھا علم الرجال پر اور پھر علم الرجال کی بہت سی قسمیں ہیں بہت سی انواع ہیں اقسام ہیں ان پر بھی بہت کچھ لکھا پھر فقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست درائیت عطا کی ہوئی تھی لیکن اس درائیت کا فائدہ ان کو اس وقت ہوا ہے جب ان کو روایت کا علم بھی ہوا تو روایت اور درائیت دونوں کے یہ بہت بڑے ماہر تھے اس لیے کہ حدیث کو چھانٹنا روایت کرنا آسان ہے مگر اس کو چھانٹنا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے حدیث کا مفہوم کیا ہے اور حدیث سے کون کون سے فقی مسائل مستمبت ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت حد تک اپنے وقت کے علماء کے مقابلے میں کہیں آگے تھے تو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری بھی لکھی صحیح بخاری کی شرح ہے اسے بہت پسند کیا گیا بہت پسند کیا گیا وقت کے علماء نے اس فتح الباری کو پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا اور وہ حدیث کا جملہ تھا جو آپ نے فرماتا لا حجرت بعد الفتح کہ تو سمجھایا انہوں نے یہ چاہا کہ جب صحیح بخاری کی شرح فتح فتح الباری وہ لکھ دی گئی تو اب اس کے بعد کسی اور شرح کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب تھی جو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے لکھی پھر اسی طرح حدیث کی یہ کتاب بھی تھی بلوغ المرام یہ انہوں نے خود لکھی گھر میں مکتبہ تھا بہت سی کتابیں حدیث کی تھی تو یہی سوچا کہ شاید اپنی اولاد کو یا جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں حدیث کو ان کو شوق دلانے کے لیے میں کیوں نہ ہر کتاب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ نکال کے ایک ہی عنوان کے تحت جمع کر ان کو پڑھا دوں تو انہوں نے ایسا ہی کیا عنوان قائم کیا مثلا کتاب التہارہ اب کتاب التہارہ کی وہ آسان ترین احادیث جو بچوں کے لیے قابل فہم تھی نوجوانوں کے لیے تو وہ انہوں نے لکھنا شروع کی اور لکھ کے پھر وہ پڑھا دی تو اسی طرح اور آخ لکھتے گئے لکھتے گئے اور جب دیکھا کہ تقریبا تمام اہم موضوعات پہ میں نے آدیث جمع کر کے پڑھا دیا ہے تو اس کو جمع کر کے ایک کتاب شائع کر دی اور اس کا نام یہ رکھا بلوغ المرام من جميع ادلت الاحکام کہ یہ کتاب ہے بلوغ المرام میں نے اس کا نام رکھا ہے اور اس میں میں نے یہی کچھ کی ہے کہ احکام کے جتنے بھی عدلہ ہیں یعنی فقی مسائل جو ہیں ان کے جتنے بھی دلائل ہو سکتے ہیں اور یہ دلائل انہوں نے حدیث سے دی ہے جی حدیث سے دی ہے کوئی اجماع کی بھی بات نہیں کی قیاس کی بات نہیں کی کیونکہ فقہ اسلامی میں سب سے اہم حیثیت اگر کسی کو حاصل ہے تو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے سب سے پہلے انہی کی طرف جانا ہے انہی سے مسائل دیکھنے ہیں اور اگر وہاں مل جاتے ہیں تو پھر آگے ضرورت نہیں ہے جانے کی پھر یہ مسائل جو ہوتے ہیں حدیث کی ٹیکسٹ ہو یا قرآن مجید کی ٹیکسٹ ہو اس پہ غور و فکر کرنا علماء کا کام ہوتا ہے تو علماء جو ہیں وہ خود پھر غور و فکر کر کے اپنے وقت کے جو مسائل ہیں جو اشیوز ہوتے ہیں کوئی نیا سوال آتا ہے وہ اس سوال کا جواب پھر انہی ٹیکسٹ سے حدیث کی یا قرآن مجید کی ٹیکسٹ سے نکال کے دے دیتے ہیں مثلا ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس وبا کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے فوت ہوئے ہیں کہ فوتگی کے بعد یہاں ڈاکٹر حکومت سب منع کرتی ہے کہ آپ اس کے قریب نہ آئے عملہ خود آتا ہے وہ اس کو آت کے ریپ کرتا ہے لفافے میں اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور مییت کے جو لواہ قین ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں یہ کیا اور گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ فلان جگہ قبرستان پہ آجائیں تو جو قبرستان جاتے ہیں ان کو پرے رکھتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ بھی آپ پرے رہے ہیں جو پرے رکھ کے پھر قبر کھود کے جب تک ان کو اچھی طرح دفن نہیں کرتے ان کی قبر برابر نہیں ہوتی کسی کو قریب نہیں آنا دیتے پھر جب قریب آتے ہیں تو اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ ان کا نواز جنازہ بغیر جنازے کے ہم نے ان کو دفن کتوا دیا اس کا کیا ہوگا تو یہاں علماء نے جو دلیل دی وہ یہ دی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بیماری ہے اس کی وبا ہے دوسرے پر اثر پڑتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پر اسرار کر رہی ہے کہ زیادہ لوگ بیمار نہ ہوں پرے رہے ہیں ایسے لوگوں سے جب انہوں نے خود ذمہ داری لے لی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اب اس کی مجبوری ہے یہ ہماری بھی مجبوری ہے میت کی بھی مجبوری ہے اور گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہے تو انہوں نے اس کو دفنہ دیا یہی بہت بڑا احسان کیا ہے ورنہ نیو یارک میں سننے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں فوت ہوئے ہیں یا بیمار ہیں وہ ان کی بیماری کا اثر جب لوگوں پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے آکے گورنمنٹ نے آکے ان تمام لشتے داروں کو اس دیل کر دیا کوئی کوئی اندر نہیں جا سکتا اور اس میت کے لاش وہاں پڑھ گئے اب ڈاکٹر زراد جب فارغ ہوں گے تو وہ جائیں گے وہ جا کے اس کو ریپ کریں گے کیونکہ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں قبرستان مجھگا ہی نہیں ہے یہ صورتحال بنتی جا تو یہاں کے علماء نے یہ فتوہ دیا کہ نبی صلی اللہ 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 ایک بار پوچھا بھئی وہ خاتون نظر نہیں آرہی کہاں ہیں تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کچھ دنوں پہلے فوت ہو گئی تھی رات کو تو اس کی تجیز و تکفین کر کے ہم نے نماز جنازہ پڑھا پڑھ کے اس کو وہاں دفن کر دیا قبرستان میں آپ نے فرمایا مجھے بھی کمز کم اطلاع دی ہوتی تو آپ کابن عرض کے اللہ کے رسول آپ مصروف ہوتے ہیں دن بھر ظاہر بہت سے مسائل ہیں پھر رات کو قیام بھی کرنا آپ نے تو اس وجہ سے ہم نے مناسب میں سمجھا کہ آپ کو زیام دیں تو آپ نے فرما جو اس کی قبر بتاؤ تو آپ کو قبر پر لے گئے تو اللہ کے رسول سلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کا نماز جنازہ پڑھا تو نماز جنازہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے غیبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا وہ بھی تدفین ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرے ملکوں میں جو مسلمان ہیں ان کے دوست ہیں احباب ہیں عقیدت مند ہیں وہ ان کی دعا خیر کے لیے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ احادیث سے نئے مسائل کا حل تلاش کرنا تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو تو یہ ہے فقہ اسلامی تو امام محترم نے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ان میں جو احادیث جمع کی ہیں وہ احکام سے متعلق ہیں اور یہ احکام کے دلائل ہیں کہ ان دلیل کا مطلب یہ کہ جب ہم نے کسی حکم پر عمل کرنا ہے تو پتہ ہو کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے اور دلیل جانا یہ آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید اور حدیث ہے اور صحیح ہے تو بس اس کو ایمان ہے تو بارحال یہ کتاب ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم روزانہ پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو جس کے مسائل ہیں وہ بڑی تیزی سے ہم پڑ جائیں اور باقی آپ کے جو سوال ہوں گے تو ان سوالوں کو میں ریسیف تو کر سکتا ہوں لیکن دوسرے دن جواب میں دیتا جاؤں گا انشاءاللہ کوش کروں گا کہ جو کام کے سوال ہیں میں ان کا جواب دے دوں تو آئیے بسم اللہ کرتے شروع ہوتی ہے اس کتاب کا انہوں نے ایک پری فیس لکھا ہے اور مختصر سا ہے تاکہ کتاب کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ اس میں ٹرمز جو استعمال ہوئی ہیں وہ کیا کہ ہیں تو یہ لکھا ہے کہ یہ ان کا پورا نام ہے تو یہ حافظ ہیں حدیث کے بہت بڑے حافظ ہوتے ہیں جن کو بہت سی احادیث یاد ہوں ہزاروں کی تعداد میں تو وہ حافظ حدیث کہلاتے ہیں یہ ٹائٹل بھی کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے یاد رکھئے گا ایک حدیث جو ہوتی ہے وہ صرف ٹیکس کو یاد کرنا نہیں ہوتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم و اخو المسلم وہ یہ ٹیکس ہے لیکن اس حدیث کو روایت کرنے کی جو پیچھے پوری سند ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے سند بھی یاد ہو اور ٹیکس بھی یاد ہو اور اس طرح کی ہزاروں یعنی لاکھوں تک جو روایات ہیں ان کی میجارٹی ایسے شخص کو اگر یاد ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حافظ کہ یہ حافظ alert ہوتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ روایت ہے اور اس روایت کے مقابلے میں دوسری روایت بھی ہے جو ضعیف ہے یا اس روایت کو بھی ذکر کر دوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ روایت بھی موجود ہے اور میں لکھ رہا اس پھر اس کو سمجھ جس کو درایت کہتے ہیں وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہ سب حافظ حدیث جو ہیں یہ ان کے پاس یہ سارا علم ہوتا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے فقی آقام ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ کے ان کو ازبر ہوں گے اور پھر ان فقی آقام کو فوراً جو مسئلہ ان سے پوچھا گیا دماغ کا جو کمپیوٹر ہے وہ گھوما کے اس پہ کلک کر کے یا وہ کلک ہوتا ہے خود ان کو اور مسئلہ بتا دیتے ہیں اور سورس بتا دیتے ہیں دلیل بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو بہرحال یہ امام ابن حجر رزقلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں الحمد اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے اس کی ان تمام نعمتوں پر جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی ہیں یا ہمارے اپنی جسم میں بھی بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں اندر بھی اندر کیا نعمت ہو سکتی ہے ایمان کی پھر اندر جو کچھ کھاتے ہیں اس پر اس پہ جو اندر کے سارے ٹولز یوز ہو رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر ان میں سے ایک استعمال کرنے سے استعمال ہونے سے انکار کر دے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو سکتی ہے تو بہت سی ظاہری نعمت موجود بھی ہیں بہت سی باطنی نعمت ایسے ہیں جو نظری نہیں آتی تو یہ ان کا کہانا ہے کہ اللہ نے جو بھی ہم پر ظاہری اور باطنی نعمت نچھاور کیوں ہی ہیں ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں قدیما و حدیثا چاہے وہ پرانی ہو یا نہیں ہو یعنی بچپن سے لے کر اپنے والدین ہو رشتہ دار ہو دنیا میں جو تھے جن کو دیکھا فوت ہو گئے یا پرانی ایسی نعمت ہیں جو مثلا مجھے میرے والدین کی طرف سے جاداد مل گئی اور والدین کو ان کے والدین کی طرف سے یہ سب قدیما و حدیثا جو پرانی نعمتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں چاہے ظاہر ہیں نظر آتی ہیں نہیں آتی ان سب کا شکر اللہ کی جناب میں کرنا چاہیے تو یہ شکر گزار ہم سب جانتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں حقیقت ہے سینا عمر رضی اللہ ہوتالان ہو تواف کر رہے تھے تو ایک عام سے بندے کو دیکھا جو دعا کر رہا ہو اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر لو مجھے قلیل لوگوں میں تھوڑے لوگوں میں شامل کر لو تو جناب عمر نے پوچھا یہ سوچا یہ کیسی دعا کر رہا آج تک تم نے کوئی دعا نہ سنی پتہ نہیں عجیب سی دعا ہے تو اسے پوچھا کیا مسئلہ بھی کیسی دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھے قلیل میں شامل کر لے تو اس نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے وَقَلِيلٌ مِّن عبادی الشَّكُور میرے بندوں میں بہت کم لوگ سارے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں پھر الحمد کے بعد کہتے ہیں وَالصَّلَاتُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّهِ اور صلات و سلام ہو اللہ کے اس نبی پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر محمد جن کا نام محمد ہے وَالِهِ اور آپ کی آل پر آل سے مراد نبی علیہ السلام کے قریشی خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ آل ہیں آپ کے کچھ اچھا مسلمان ہوئے کچھ نہیں ہوئے جو نہیں ہوئے وہ آل میں یہ یاد رکھیے گا جو آپ کے قریبی رشتے دار چاہے چچا ہوں چچا کے بیٹے ہوں پھوپیاں ہوں پھوپیاں کی اولاد ہو ان میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ آل میں شامل ہیں ایک معنی تو یہ آل کا اور دوسرا آل کا مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان وہ امت جو مسلمان ہے اور نبی علیہ السلام اور تصویم کی بھرپور اطاعت کرتی ہے اور آپ ہی کی طرف دیکھتی ہے آپ کے عصو حسنہ کو اپنا رول مارڈل بناتی ہے تو یہ بھی آل میں شامل ہیں وصحبی اور آپ کے صحابہ کرام پر صحب صحب کی جمع ہیں اور اس سے مراد وہ صحابہ جنہوں نے آپ کو آپ کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا یا آپ سے ملے اور آپ پر ایمان لائے اور اسی ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا کیونکہ ملنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے اور بی نہ بھی تھے جنہوں نے دیکھا وہ بھی صحابی ہے جو ملے وہ بھی صحابی ہیں یہ وہ صحابہ ہیں جو چلے ہیں فی نصرت دین ہی آپ صلی اللہ کے دین کی نصرت میں یعنی دین کی جتنی مدد ہو سکتی ہے جو آپ دین لائے جس کو دین اسلام کہتے ہیں یاد رکھئے کہ صحابہ صرف دین اسلام کی خاطر ہی نبی علیہ اسلام پر ایمان لائے اور دین کا انہوں نے ساتھ دیا ہے وہ جیسے نا کہ مؤمن اللہ کے انسار بن جاؤ تو وہ یہ وہ چیز ہے کہ دین کی نصرت کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے یہ بڑی عام بات اس لیے بھی ہے کہ کیا خیال میں یہ نہ ہے کہ نبی علیہ سلات و تصیم پر ایمان لائے تو اللہ کے رسول جب تک زندہ ہے ہم دین کی نصرت کریں گے اور جب آپ فوت ہو جائیں گے تو دین کی نصرت نہیں کریں گے نہیں دین کی کرنی ہے نصرت شخصیات انسان آتے ہیں اپنا وقت گزارتے ہیں چلے جاتے ہیں اسرہ نبی بھی آتے ہیں رسول بھی آتے ہیں آتے ہیں اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں مگر ان کا میسج باقی رہتا ہے جب تک کہ دوسرا آخری دوسرا رسول نہیں آتا یا دوسرا نبی نہیں آتا اور جب آخری رسول آتا ہے تو سب کے میسج ختم اور اس کا میسج فار ایور یعنی ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اب وہ دین بن جاتا ہے اور سیرن حسیثا یعنی ایسی وہ چال چلے دین کی نصرت کے لیے حسیثا جو بہت تیز تھی تیز سے مراد یہ نہیں کہ ان میں جلدی تھی بلکہ تیز سے مراد دین کو اپنانے میں انہوں نے دیر نہیں کی دین پر عمل کرنے میں دیر نہیں کی دین کا پیغام پہنچانے میں دیر نہیں کی دین کی خاطر جان کو لٹانے مال کو خرش کرنے میں دیر نہیں کی یہ ہے ان کا تیزی سے چلنا ونہ ویسے آدمی اچھا بھلا ہو تیزی سے چل رہا تو بڑا عجیب سا لگتا اب اس کو کیا ہو گیا آپ صلی اللہ ایسے نہیں تھے آپ کی چال بھی بڑی درمیانی ہوتی تھی وعلا اتباعہم اور ان کے اتباع پر یعنی صحابہ کرام کے جو فالورز ہیں یا تبا تابعین کہتے ہیں ان کے اتباع پر بھی کیا ہو اللہ کی رحمت خاص نازل ہو یہ وہ اتباع ہیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے علم کے وارث بنے یہ ہے اسلاف کا علم نبی علیہ سلام اور صحابہ کرام کا جو علم ہے اس کا وارث بننا یہ ہے اسلاف کا علم اور جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں یعنی انبیاء کرام جب سب کو چھوڑ جاتے ہیں تو صرف ان کی وراثت وہ چلتی ہے جو ان کے علم کی ہوتی ہے باقی جو چھوڑتے ہیں وہ انبیاء کام کی اولاد کا حصہ نہیں ہوتا وہ بیت المالمی جمع ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نریس ولا نورس ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں یعنی ہمارے والد فوت ہو جائیں کوئی فوت ہو جائے بڑا تو اس کی وراست دوسروں کو مل سکتی ہے مجھے نہیں مل سکتی کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں تو نحن معاشر الانبیاء لا نریس نہ وارث بنتے ہیں ولا نورس اور نہیں وارث بنائے جاتے ہیں یعنی ہم جو کچھ چھوڑتے ہماری اولاد اس کی وارث نہیں بنتی ایک واضح سی بات ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس حدیث کو قبول کیا ہے وہ اپنے بابا کی اس تاقید کو قبول نہ کریں آپ سوچے نا کہ نعوذ باللہ ہم کہیں ناراض رہی کیا مطلب کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا کتنا بڑا الزام آتے ان پر انہوں نے مانا اس کو حضرت علی نے بھی مانا ہے کیونکہ جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے باغ فدق کو واپس نہیں لیا جبکہ ان کے بچے موجود تھے نہیں لیا اس لیے کہ اللہ وموروز کتنے وہ معزز اور محترم لوگ ہیں جو وارث بنے بھی ہیں اور ایسا ورثہ چھوڑا بھی ہے اور اس ورثے کو لیا بھی ہے اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کی عزت دنیا میں یہی ہے کہ ایک تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کے علم کو حاصل کیا اور علم کو حاصل کر کے اس کو جمع کیا اس کو پھر لکھا اس کو چھوڑ دیا اس کو پھیلایا اور جب اس دنیا سے گئے تو جو بھی ان کی کتاب کو پڑھتا کہتا رحمت اللہ علیہ اللہ کی ان پر رحمت ہو یہ کم عزت ہے بہت بڑی عزت ہے تو یہ ہے وارث بننا اور وارث بنانا یا جو بھی وارث بنائے ان سب کو اللہ نے بڑی مقام دے رکھ ہے عزت دے رکھی ہے پھر فرماتے اما بعد اب حمد و صلات کے بعد یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جو شامل ہے دلائل کے اصول پر اور دلائل کے اصول پر کون سے دلائل الحدیثی یا جو حدیث کے ہیں یعنی حدیث کے جو اصولی دلائل ہیں اور حدیث کے دلائل بھی کون سے ہیں للاحکام احکام کے لئے ہمارے دین میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اقائد ہیں احکام ہیں یا اقائد عبادات اور معاملات تو اقائد کے بھی احکام ہیں معاملات کے بھی احکام ہیں اور عبادات کے بھی احکام ہیں یہ بات کی بہت بات کی بات ہے جب فقہ کو سیپریٹ کر دیا گیا اور فقہ کا مطلب صرف یہی لے لیا گیا کہ یہ احکام پر مشتمل جو احادیث ہوتی ہیں ان کو یا مسائل ہوتے ہیں ان کو فقہ کہہ دیتے ہیں جب کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیوں نہ مسلمان مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ یا ایک گروہ اس آبادی کا وہ نکلتا اور جا کہ تفقو فی الدین یعنی دین میں مزید سمجھ فہم حاصل کرتا تو تفقو فی دین کی بات ہے اور دین میں سب کچھ ہے قرآن و سنت ہے عقائد بھی ہیں اور دین میں عبادات بھی ہیں دین میں معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں ان سب کا علم ہونا یہ تفقو فی دین ہے اگر اس کو محدود کر دیں گے کہ صرف احکام کو نکال لیں تو اس کو فق کہیں تو یہ بات کی ضرورت بنی ہے ورنہ شروع شروع میں مسلمان صحابہ نے یا تابین نے ایسا کام نہیں کیا پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا ہے علمیہ یہ ہوا ہے کہ فقی احکام کو جب الگ کیا گیا تو فقی احکام کو الگ کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ چاروں پانچوں فقہا کی جو فقی احکام تھے یا مسائل تھے وہ الگ الگ کر دیئے گئے اور جس کی وجہ سے یہ فقی مذاہب پیدا ہو گئے جس کو کہا جاتا ہے فقی مذہب حنفی مذہب شافی مذہب مالکی مذہب حنبلی اور مذہب جعفری امامی جو مرضی کہہ دیں تو یہ سب پھر اپنے اپنی جو فہم تھا اس کے مطابق ہر عقیدت من نے اس فہم کو الگ الگ کتابوں میں لکھنا شروع کیا تو وہ اپنی فقہ بن گئی مگر فقہ اسلامی صرف اس کو کہتے ہیں جس میں سب چیزیں آ جائیں عقائد بھی آ جائیں معاملات بھی آ جائیں اور عبادات بھی آ جائیں تو یہ تو فقہ اسلامی شروع شروع میری تھی لیکن چونکہ ایک ریت چل پڑی ہے تو اس لیے پھر علماء کو حافظ ابن حجر اسقلانی جیسے عالم کو احکام کے لیے احادیث جمع کر کے لوگوں کو باور کرانا مقصود تھا کہ یہ بھی ایک دلائل ہے دلیل ہے اس دلیل کی بنیاد پہ ہمیں آگے بعد مسائل بتانے چاہیے بس اور مسائل اللہ کے رسول سلام کے حوالے سے بتانے چاہیے یا صحابہ کرام کے اتفاقی عمل کے مطابق بتانے چاہیے تو یہ وہ چیز تھی تو یہ بارحال فقہ کی ایک تاریخ بھی ہے اور یا اصول فقہ یہ مختصر سی کتاب ہے جو شامل ہے جو حدیثی دلائل ہیں ان کے اصولوں پر اور حدیثی دلائل بھی وہ ہیں جو احکام شریعہ پر مبنی ہیں تو ان کے جو حدیثی دلائل ہیں وہ اصول کی احسیت رکھتے ہیں تو یہ کتاب مختصر سی میں نے اس مقصد کے لئے لکھی ہے حررت ہو میں نے اس کی تحریر کیا اس کو لکھا ہے تحریر بالغ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اس کو لکھوں لی اصیر آتا کہ یہ ہو جائے کتاب من یحفظ ہو جو اس کتاب کو حفاظت کرنا چاہتا ہے یا جو اس وہ اس کتاب کو اگر یاد کرنا چاہتا ہے تو وہ ہونے یاد کرنے کے بعد کیا بنے لی اسیر نابغن وہ ایک منفرد قسم کا انسان بن جائے واہ بھئی ہم سارے دوستوں میں یہ خوش قسمت ہے جس نے اس کتاب کو یاد کیا ہوا اس کو حدیث کا علم ہے اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو فوراں بتا دیتا ہے حدیث کوٹ کر دیتا وَيَسْتَعِينُ بِهِ اور مدد مانگے اس کتاب کے ذریعے سے اَتْطَالِبُ المُبْتَدِي ایک مُبْتَدی طالِب علم ابتدائی طالِب علم جو ہے نا وہ اس علم کو اگر حاصل کرنا چاہتے تو اس کتاب کو سامنے رکھے اس کو بڑی مدد مل جائے گی تو یہ مدد مانگنا جو اسباب موجود ہیں ان سے مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے اللہ نے اسباب بنائے ہیں لیکن جو موجود نہیں ہیں یا جو زندہ نہیں ہیں ان کو اگر ہم سوا بنا لیں تو یہ درست نہیں وَلَا يَسْتَغْنِ عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَحِی اور نہیں اس سے بے پرواہ ہو سکتا ہے وہ شخص جو رغبت کرنے والا ہو یعنی حدیث کا شوق رکھنے والا ہو المنتحیش خواہ وہ اپنے علم کی انتہا تک پہنچ چکا ہو یعنی اس کے بعد بڑا علم ہو وہ بھی اس کتاب کا ضرور ضرورت مند ہوگا وَقَدْ بَيَّنْتُو اور میں نے واضح کر دیا ہے مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَئِمَّتِ کہ اس حدیث کو ائمہِ محدیسین میں سے کس کس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے یہ بھی میں نے ساتھ بتا ریفرنس دے دیا ہے کیوں لِعِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّتِ تاکہ امت کو جو بہترین خیرخواہی ہو سکتی ہو اس کا میرا ارادہ تھا اور بہترین خیرخواہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی یوں بات نہ کرے یہ مسئلہ یوں ہے یا یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ اپنی طرف سے مسئلہ انسان نہ بتائے بلکہ نصیت خیرخواہی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو بتا دیا جائے کہ یہ جو بات ہے اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اور اللہ کے رسول کا ارشاد میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ خیرخواہی اصل ہوتی ہے امت کی کیونکہ یہ چیز ذہن میں آ جائے تو کبھی بھی ہم جو لوگوں کے اقوال ہیں یا یوں ہم میں یہ ایک بات عام سی ہوتی ہے کہ بزرگوں نے فرمایا تو بزرگوں نے فرمایا جائے یا خوابوں میں انسان دیکھ لیتا ہے تو خوابوں کو لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ بزرگوں کا فرمایا یا خوابوں کا دیکھا ہوا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ہم امت کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں یہ بزرگ ہیں ان سے بہتر بھی کوئی بزرگ ہوں گا جنہوں نے ان سے زیادہ بہتر فرمایا ہوگا کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بہت اچھا خواب بھی دیکھا ہوگا مگر وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں وہ ظاہر ہی نہیں کرتے تاکہ شو آف نہ ہو جائے تو اس لیے یہ بڑی عام چیز ہے کہ کوئی بھی امت کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے تو اس خیرخواہی میں نبی علیہ السلام و التصویم کی بات ہو آپ کا عمل ہو اس کا ریفرنس ہو ثبوت ہو یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے تو فرماتے ہیں فَالْمُرَادُ بِسَّبْعَتِي میں کبھی حدیث بیان کرتا ہوں کتاب میں اسی کتاب میں تو حدیث کے آخر میں لکھ دیتا ہوں کہ رواحُ السَّبْعَتُو کہ اس حدیث کو ساتھ نے روایت کیا ہے تو یہ ساتھ سے کیا مراد ہے تو فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کیا ایک تو ہے احمد مسند احمد ہے پھر والبخاری اور صحیح بخاری ہے اور تیسری مسلم صحیح مسلم ہے اور چوتھی ابو دعود سنن ابی دعود ہے وَالتِّرمِزِي پھر سنن التِّرمِزِي ہے وَالنَّسَائِي اور سنن نسائی ہے وَابْنُ مَاجَتَا اور ساتھویں کتاب سنن ابن ماجَا ہے تو یہ میں جب سبع کہتا ہوں کہ اس حدیث کو سبع نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ ساتھوں کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کتنی اتھنٹک حدیث ہوگی ہے پھر وَبِسِّتَّتِ اور کبھی میں کہتا ہوں حدیث کو بیان کر کے آخر میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو چھے نے بیان کیا ہے ستہ نے بیان کیا ہے تو اس ستہ سے کیا مراد ہے وہ پچھلے ساتھ جو نام بتایا تھے نا فرماتے ہیں ان میں سے من عدا احمد من عدا احمد صرف مسند احمد کو آپ نکال دیں اس کے علاوہ باقی چھے کتابیں جو نا اس سے مراد ہے الستہ کہ ستہ نے بیان کیا ہے ہے نا دلچسپیس یہ ٹرمز ہیں محدیسین کی کتاب کو سمجھنے کے لیے یا حدیث کو سمجھنے کے لیے جب یہ ریفرینسز دیے جاتے ہیں تو ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو یہ ذرا تھوڑا سا دھیان کیجئے گا وَبِالْخَمْسَةِ اور پانچ کی میں بات کروں گا کہ اس حدیث کو خمسہ نے بیان کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا مِنْ مَنْ عَدَلْ بُخَارِيِّ وَمُسْلِمْ یہ وہ وہ کتابیں ہوں گی جو امام بخا سعی بخاری اور سعی مسلم کے علاوہ ہیں یعنی سات نام ہم نے پڑھے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کو نکال دیں باقی چار سنن اور مسند احمد یہ پانچ ہو گئی تو یہ خمسہ مراد یہی ہے وَقَدْ أَقُولُ اور کبھی کبھی میں یہ بھی کہوں گا الْأَرْبَعْتُ وَأَحْمَدُ کہ اس حدیث کو چار نے بیان کیا اور مسند احمد نے بیان کیا تو یہ چار سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وَبِالْأَرْبَعْتِ تو چار سے مراد کیا لیجئے گا مَنْ عَدَدْ سَلَاسَتِ الْأُوَلِ جو ساتھ بتائی ہیں نا ان میں آپ پہلی تین کو نکال دیں اور باقی جو چار ہیں سنن ابو دعوت سنن نسائی سنن ترمیسی اور سنن ابن ماجا یہ مراد لیجئے گا وَبِالْسَلَاسَتِ اور میں کبھی یہ بھی کہوں گا کہ اس حدیث کو تین نے بیان کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا مَنْ عَدَاهُمْ وَعَدَ الْأَخِیرِ جو ان چار کے علاوہ ہے چار کونسی یہ ساتھ نام بتائیں نا تو چار آخری جو نام ہے نا وَعَدَ الْأَخِیرِ چار آخری جو نام ہے نا وہ یا پھر ان چار کے علاوہ چار سے مراد وہی چار سنن کی کتاب ہیں ان کو آپ نکال دیں تو باقی جو تین ہیں نا وہ مراد ہوں گی پھر کہوں گا وَبِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ کہ حدیث کو بیان کروں گا میں کہوں گا یہ ان میں کہ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ تو مُتَّفَقْ عَلَيْهِ کا کیا مطلب ہوگا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُنْ اس سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہوگی وَقَدْ لَا أَذْكُرُو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہ بیان کروں مَعَهُمَا ان دونوں کے ساتھ یعنی متفق عَلَيْهِ جب کہہ دیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے میں بیان نہ کروں غَيْرَهُمَا کین ہی اور کتابوں کو کیونکہ جب ان میں آ گئی تو یہ حیسٹ حدیث ہے پھر بعد کی جو کتابیں ان کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہیں ہو گئی ان میں لیکن جب ان کا میں نے ذکر کر دیا تو یہ بس کافی ہے وَمَا عَدَى ذَلِكَ اور جو اس کے علاوہ ہوگا یعنی یہ جو نام میں نے بتایا ہے ستہ سبعہ خمسہ اربعہ سلاثہ متفق عَلَيْهِ ان کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو فَهُوَ مُبَيَّنُنُ تو میں نے وہاں بیان کیا ہوگا کہ میں نے یہاں کتاب کا ریفرنس نہیں دیا یا دیا ہے تو کون سے کتاب ہے وہ میں نے بتایا ہوگا وہاں وَسَمَّيْتُهُ اور میں نے پھر اس کتاب کا نام رکھا ہے بُلُوغُ الْمَرَامِ تو نہ چاہیے لیکن ہم پڑھتے ہیں بُلُوغُ الْمَرَامِ مِن جَمْعِ عَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ یہ نام میں نے رکھا ہے کہ جس میں عدلہِ احکام کو میں نے جمع کر دیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے بُلُوغُ الْمَرَامِ بُلُوغُ الْمَرَامِ مقصد تک ٹارگٹ تک پہنچنا ٹارگٹ کو اچیو کرنا وَاللَّهَ اسْأَلُو اور اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ يجعلہ کہ وہ نہ بنائے مَا عَلِمْنَاهُ جو کچھ ہم نے سیکھا اس کتاب سے عَلَيْنَا وَبَالًا ہمارے خلاف ایک وَبَال نہ بنا دے یعنی جو کتاب میں پڑھا پڑھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کو مانے بھی اسے اس پر عمل بھی کریں لیکن جب مانے گے بھی نہیں یا عمل نہیں کریں گے تو یہ کتاب پھر ہمارے خلاف حجت بن جائے گی ایک وَبَال بن جائے گی کہ علم تھا عمل کیوں نہیں کیا جانتے تھے جانتے وجتے تم نے حدیث رسول کو کیوں چھوڑ دیا تو یہ وَبَال بن جائے گا جیسے حدیث میں آپ فرپاتے ہیں نا القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تو تمہارے لئے حجت ہے یا تم عمل کروگے تو یہ قرآن آ جائے گا ہاں اس میں ہے اس وجہ سے اس نے عمل کیا ہے میں اس کے ساتھ کھڑاؤں او حجتن علیکا یا پھر تمہارے خلاف یہ حجت بن جائے گا تم مانتے تھے لیکن اس میں لکھا یہ تھا مگر تم چلے کسی اور راہ پر تو یہ قرآن تمہارے خلاف بھی حجت بن جائے گا پھر وَاَنْ يَرْزُقَنَا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں رزق دے اَلْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ اس عمل کی جو اس کو راضی کرتے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جب عمل کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی سبحانہ کا مطلب آپ جانتے ہیں سبحانہ رب العظیم پاک ہے میرا رب جو بڑی عظیم ذات ہے تو سبحانہ کا مطلب ہر عیب سے ہر نقص سے اللہ تعالی کا پاک ہونا جو بھی اس نے دین دیا ہے وہ دین پرفیکٹ ہے اس کی تخلیق جو بھی ہے کائنات میں میں خود آپ ہر چیز وہ بھی پرفیکٹ ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کی ذات بھی پرفیکٹ ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ سمد ہے اللہ احد ہے لم یلد ولم یولد ہے ولم یکل لہکوف ونحد ہے اس میں عیب یہی ہوگا یا اس میں کامی یہی ہوگی کہ جب ہم یہ کہیں گے جی وہ تو کسی کا بیٹا ہے وہ تو کسی کا باپ ہے تو باپ ہونے کے لیے بندہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے محتاج کر دیا کس کا اولاد کا تو یہ محتاجی کوئی خدای تھوڑی ہے تو خدای نہیں ہے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے ہمیں کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے پھر وہ تعالی تعالی کا مطلب ہے جو بلند ہے اللہ تعالی یہ جب اللہ کا نام لیا کرے تو اللہ تعالی کے یہ جو مختلف صفات ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ذکر کر دیا اللہ روف الرحیم اللہ غفور الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتے ہیں یوں کہا صرف یہ نہ کہا اللہ کہتے ہیں تو وہ اس میں پھر اللہ کی جب صفات آ جاتی ہے نا پر نے کوئی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالی کتنی زبردست صفات کا مالک ہے تو تعالی کا مطلب ہے کہ سب سے بلند اور جو بلند ہوتا ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے وہ نیچے نہیں ہوتا اردگرد نہیں ہوتا ہر شہ اس کے نیچے ہوتی ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ اَعْمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو اوپر ہے ارش سب سے بڑی مخلوق ہے اس کائنات کی جو اللہ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُمَّسْتَوَى عَلَى الْعَرْش پھر ارش پر میں مستوی ہوا یعنی ارش اللہ کے نیچے ہے اللہ سب سے بلند ہے سب سے بلند تو اس لیے یہ سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی تو بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ٹھیک ہے یہ ایک مقدمہ تھا جو آج ہم نے پڑا ہے اور اسی مقدمے کی روح سے بس اتنا ہے کہ کتاب کا ایک تارف بھی ہو گیا مصنف کا تارف بھی ہو گیا کہ مصنف کون ہیں تارف کیا ہے کتاب کا تو بڑی دلشست کتاب ہوگی وہی بات کہ فقہ اسلامی کے سب مسائل ہیں اس میں جس کی ہمیں ضرورت ہے ہم عمل کرتے ہیں مگر ریفرنسز کا پتہ نہیں ہوتا کوئی کہہ رہا ہے بھئی آپ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا سب ہوتا ہے آپ یہ بزنس کر رہے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے کیسے کہتے ہیں بندہ اندازے سے بیسی باتیں نہ کرے جب تک کہ اس کے پاس یہ دلائل نہ ہو تو دین ہمارا اتنا یتیم نہیں ہے کہ اس نے تمام چیزوں کے دلائل تمام عامال کے چاہے وہ معاملات ہوں عقائد ہوں یا عبادات ہوں اس کے دلائل فراہم نہ کیے ہوں تو اس لیے دین کو سمجھنا گویا کہ قرآن و سنت کو سمجھنا یہ بڑا اہم ہے ہر مسلمان کے لیے اور اس کتاب کا آغاز جانا وہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم بھی ایسے مسائل کو دلائل سے سمجھیں اور دلائل صرف صحیح حدیث اس کی بنیاد پہ کافی ہے اتنا تو انشاءاللہ مزید باتیں پھر ہم آپ سے کل پھر سات بجے کریں گے میرا ٹائم ہے صبح دس بجے کا اور آپ کا ٹائم ہے مغرب کی نماز کا تو بس اتنا کافی ہے تاکہ آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں تو اللہ نے چاہا تو کل خیر و آفیت سے آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی اور اس ملاقات کے ساتھ میں آپ سے یہ ریکوست کروں گا کہ آپ جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سب کو آپ اطلاع دیجئے کہ اگر کتاب پڑھنی ہیں حدیث پڑھنی ہیں تو آئیں اس کتاب کو شروع کرتے ہیں یہ ابتدائی کتاب ہے اور اس ابتدائی کتاب سے پورا حدیث میٹیریل حدیث کی کتابیں اس کی روایت اور اس کا طریقہ کار وہ سب انشاءاللہ کوشش میں کرتا جاؤں گا کہ آپ کو سمجھاتا جاؤں تو یہی اصل چیز ہے تاکہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو لوگوں کو پتہ چلے اور حدیث کے بارے میں جو شک پیدا کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نہیں حدیث ایک ایسا سورس نہیں ہے کہ جس سے ہم یعنی ایسے دلائل لیں جو حرام حلال کے ہوں فرض کے ہوں بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے تو کسے لیں حدیث کو اگر چھوڑ دیں صرف قرآن مجید سے کون سے مسائل ہیں ایسے جو پتہ چلتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سب باتیں ہم ڈسکس کرتے کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ تو اس لئے سب کو دعوت دیجئے کہ وہ آئیں اور اس میں شامل ہوں اور اس سے جو بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کریں اجازت پھر تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ